یارب دل مسلم کو یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنّا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن آف اکبالین وین ان ٹونٹی فرسٹ سینچری میں آپ تشریف لے کے آئے مسلم انسٹیٹیوٹ ایک ریسرچ اورینٹڈ ادارہ ہے جو پاکستان اور بالخصوص عالم اسلام کو سیاسی سماجی داخلی اور خارجی مسائل درپیش ہیں ان پہ تحقیق کرتا ہے اور مختلف ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے ان پہ ڈائی لاغ کرتا ہے جو ہمارے محزم مہمانان گرامی تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے وہ اسی حوالے سے اور اسی مناسبت سے ہے کہ اکیسویں صدی میں اکبال کے مختلف تناظرات کا جائزہ لیا جائے اور اسے دیکھا جائے جن میں مثلا میں ایک چیز ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اکبال جوید نامہ میں فرماتے ہیں کہ آسیا یک پیکرِ آبو گلست ملتِ افغان دران پیکر دلست از فسادِ او فسادِ آسیا از کشادِ او کشادِ آسیا یہ آج سے تقریباً کم از کم آٹھ عشرِ قبل اکبال نے یہ کہا تھا کہ ایشیا ایک خاکی وجود ہے جس وجود کے اندر ملتِ افغان ایک دل کی حیثیت رکھتی ہے اور جون دو ہزار بارہ میں اسی ملتِ افغان کے دارالحکومت کابل کے اندر ہارٹ آف ایشیا منسٹریل کانفرنس منکد کی گئی آج وہ لوگ جو گلوبل پالٹیکس میں اپنے انفلونس رکھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان is the ہارٹ آف ایشیا اور یہ اکبال نے آج سے آٹھ ہشرے قبل کہا تھا چھا گئی آشفتہ ہو کر وسطِ افلاق پر جس کو نادانی سے سمجھے تھے ہم ایک مشتِ غبار اس مشتِ غبار کے بارے میں اکبال کہتا ہے اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اندر کہ یہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں یہ تو خود میرا ہی تشکیل کردے ایک نظام ہے یہ خود ڈوب جائے گا اور اسی لیے آج کی یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں جتنے بھی اکابرین تشریف لائے ہیں میں ان کو بھی دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ بھی تمام تشریف لانے والے مہمانانِ گرامی کا تہ دل سے مشکور ہوں اس کائنات اور مذہبی اخبیرس کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے ریکنسکشن ریلیجز تھارڈ ان اسلام اس پر ہی میں آپ کو کنفائن کروں گا کہ اکبال کا اس میں میسیج کیا ہے اور اسی حوالے سے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اسی پیٹن پہ جو باتیں کی ہیں ان کا بھی ریلیونس جو ہے وہ بنتا ہے پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے جو مجھے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اور اکبال میں قومن نظر آتی ہے کہ تمام چیزوں کو سبسنشیٹ کرنے کے لیے انہیں قرآن پاک کی وہ آیات کو کوٹ کیا ہے جن آیات میں یونیورس جو ہے اس کا ڈسکرپشن ہے ان چیزوں کو پرپس کیا ہے یہ قومن حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے درمیان بھی ہے کہ ان چیزوں کو لے کر سوسائیٹی پر اپلائی کر رہے ہیں اور مذہب پر اپلائی کر رہے ہیں اسلام نے اس کو سب سے بیس سوے میں اپلائی کیا ہے اگر یہ میتھڈالوجی آج کے علماء اڈاپٹ کریں تو میرے خیال میں ان میں سیکٹریلیزم کافی حد تک ختم ہو جائے گا کہ ان کی نظر وسیع رہے گی محدود نہیں رہے گی جس طرح کائنات ایک وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اسی طرح ہماری اپروچ جو ہے وہ وسیع ہونے چاہیے پوری مسلم فلسفرز کو اور ویسٹن تھوٹ کو انہوں نے انیلائز کیا ہے کہ دیوٹ ٹائمز کہ ویسٹن ورڈ جو ہے انہوں نے ہمارے ان تھنکر سے سیکھا ہے اسی طرح ان سے سیکھا ہے جس طرح آج ویسٹن ورڈ سے ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک تو بابا میں انبیاء سے لا رہا ہے کسی لوجک کو آپ پرموٹ کریں اور سینٹیمنٹرلزم میں مت آئیں جذباتیہ میں مت آئیں اور انسانیت کے مسائل کو ایڈریس کریں اور کائنات کے جو یونورسل مسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے انسان کی عظمت ہے اس کا اظہار کریں اور اسی پر چلتے ہوئے پاکستان اور ہماری سب کی نجات ہے آج کی دودیا اسلام اور بالخصوص عرب دودیا میں اسلام کی دو متضاد اور متحارب تعبیروں کے درمیان کش پکش جاری ہے علامہ اکبال کے نزدیک اسلام اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت ہے اور اسلام میں شہنشاہیت کی قطن کوئی گجائش نہیں آج کی عرب دنیا میں علامہ اکبال کے فکر و نظر کے زبردست فیضان کا اندازہ دمشت یونیورسٹی میں شعبہ عقائد و عدیان کے پروفیسر محمد رمضان البوتی کے ایک مقالہ بہنوان اکبال کے ساتھ ایک رت جگہ البوتی کے لیے اکبال ایک ایسے مرشد کامل کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی فکر و نظر صرف اس کی ذات کے ہی لی نہیں بلکہ بیشتر نوجوان عرب دانشفروں کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے علامہ اکبال نے بیسویں صدی کی تیسویں دہائی میں جب تقسیم فلسطین کا منصوبہ سامنے آیا تھا تو ایک سیاسی بیان دیا تھا اس سیاسی بیان میں انہوں نے مسلمانوں کو اس منصوبے میں پندھا جو خطرات ہیں ان کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کے مسلمانوں کو چاہیے کہ عرب اور ترک اپنی نفرت اور مغائرت ختم کریں اور عرب اور ترک ایک دوسرے کے قریب آئیں اب آئندہ جو درپیش مسائل ہوں گے دنیا اسلام کے انہیں حل کرنے کا مرحلہ اول یہ ہے کہ ترک اور عرب پھر سے بھائی بھائی بانی آئیں تو خبر یہ ہے کہ تیم اردگان کی سیاسی پارٹی کا یوم تاسیس جو بنایا گیا ترکی میں اس میں مہمان خصوصی مصر کے صدر جناب محمد مرسی صاحب تھے تو یہ اکمال کی دکھائی ہوئی راہ پہ ایک اور پیش رفت ہے یہ ایک سوفیانا فکر ہے اور حضرت سلطان باہو صاحب کے خانوادے سے ایک شخص اللہ نے توفیق دی اس پر کام کرنے کی یہ اور بھی بڑی ریلیونس ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ سوفیہ کا جو پیغام ہے جو مذہب ہے وہ ایک ڈیوائن میسج ہے وہ محبت کا پیغام ہے یکجیتی اور یکجائیگی کا پیغام ہے تفریق اور انتشار کو مٹانے کا پیغام ہے پرپردگار عالم کی تخلیق پر راضی رہنے کا پیغام ہے ایک دوسرے کو قبول اور بردائش کرنے کا پیغام ہے کہ اس پیغام کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی تیذیب کے ساتھ سیولیزیشن کے ساتھ ہے جس میں ایک ہماگیریت ہے اوفاقیت ہے اور تمام کے تمام ان لوگوں کے لیے جنہیں پرپردگار عالم نے شکل انسانی میں پیدا کیا ان سب کے لیے ایک استعمائی پیغام موجود ہے تو میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کوئی سرمایہ کی مخالفت نہیں کی سرمایہ بالکل ایک چیز ہے اور سرمایہ دارانہ ذہنیت بالکل دوسری چیز ہے سرمایہ دارانہ نظام تیسی چیز ہے لیکن سرمایہ دارانہ نظام اس کو اس لیے اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں گزشتہ دنوں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کی دعوت پر جرمی جانے کا اتفاق ہوا تو عام جرمنز کو سکولرز کو فیکلٹی کو سٹوڈنٹس کو میڈیا کو جتنے لوگ وہاں اس ہماری محفل میں موجود تھے تو مجھے یوں لگا کہ وہ آج بھی دوسری تیسری چوتھی نسل بھی فخر کر دیا اس بات پر کہ ایک جوان سال اقبال ہمارے پاس طالب علم رہے پاکستان کا پیغام جو ہے جسے بعد میں قائد اعظم نے جس کو پاکستان کی شرق قرار دیا انیس سو اٹھائیس میں بھی مزفر آباد سے آیا اور انیس سو تیس کے خطوے میں بھی جو ڈاکس صاحب نے دیا پاکستان کا تصور دیا وہ بھی لیاست ہے جمہور کشویر کی سرزمین سے آیا اور یہ ہمارے لئے نسلوں تک آنے والے وقت تک بڑے عزاز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فکر اقبال کو آج سکولوں اور کالجوں میں متعارف کروائے جائے آج اگر آپ ایک ایک کپلٹ ایک ایک شیر ایک ایک ورس ان کی سکول میں کالج میں پڑھاتے جائیں تو اس نئی نسل جواسہ لوگوں کو نامرادی سے فرسٹیشن سے اور یہ جو ڈیسپڈینسی سے اور اس پریشان حالی سے آوارہ خیالی سے اور انتشار یہ جو جو فکر انتشار اس سے نکال کے ایک امید کا میسیج جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس کی ساری بات کی مرکزیت انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ بیرسان خیش رہا کہ دی ہمہوست گر بہو نرسیدی تمام بھولہ بیست یعنی جو بات ان کی سمجھ میں آئی اور جو ان کے مانے اور سننے والے ہیں میرے سمیت تھوڑی بہو جن کو بات سمجھ میں آتی ہے ان کے لیے اس میں بالکل ایک واضح پیغام ہے ایک ملک و ملت کے نظام کو گورننس کو سوسائیٹی کو اکانومی کو ڈیفنس کو جوڈیسی کو سماجی انصاف کو علم کو تعلیم کو روحانی فرسودی کو دور کرنے کے لیے روحانی اور فکری ارتکا کو وجود میں لانے کے لیے نظام بخشنے کے لیے پھر کیسے آپ اصل آرکیٹیکٹ سے رجوع نہیں کریں گے تو کیسے بات بنے گی سوالی پیدا ہوتا ہے جو انسانیت کے بقا کا پیغام لے کے آئی ہے وہ تہذیب اسلام کی تہذیب ہے اور اس پر عمل کیا جائے اس میں ان کے لیے بھی ایک بلائی اور بیتری کا پیغام موجود ہے میں سمجھ دوں کہ ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے افکار سے ان کے فلسفے سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں یا رب دل مسلم کو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ کمن نہ دے